موسیقی پرانے بزرگوں کا کہنا ہے یہ پہڑ ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ماں ہے جیسے ماں کے بود میں بچے ہوتے ہیں یہ پہاڑوں کے بجے سے یہ بچے ہوئے یہاں پر ان کو پہاڑ اگر نہیں ہوگا تو اور کسی جانور کا دوسرے جانور کا جیسے آپ کا چیتہ ہو گیا آپ کا جنگلی کتہ ہو گیا ان کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ بچتے ہیں پہاڑ کے بجے سے کہتے ہیں ایک بار بہت پہلے جو ہمارا یہاں پر ایک دیپتہ مندر ہے شپٹنگ گاؤں میں وہاں سے کہتے ہیں یہ جو ٹنگروردن ملک کی ہمارے باشے میں جوب نہیں ہوتا جی جوب جب یہ جو ہم پھاگڑی پھگڑی میں وہ کرتے ہیں نمشکار کرتے ہیں پھاگڑی جیسے ہمارا آتا ہے اس میں کہتے ہیں جوب لے کے آئے تھا ایک ٹنگروردن یہاں سے زمین کے بیچ سے ملک نالے تک وہ کی قدرت کا ایسا یہ کرشمہ تھا ہم لوگ بھاگڑی کہ ایک دن یا دو دن پہلے بھاگڑی جیسے ہم چھوٹا سا ایک بناتے ہیں ڈرائنگ بناتے ہیں جس میں اس کا بھی ایک چتر بناتے ہیں وہاں پر تو میں نے یہ سونا تھا کہ یہ لوگ پہلے اس کو پوچھتے تھے اس کو پوچھتے تھے اس کو پوچھتے نہیں مانتے ہیں انگلیس میں تو آئیویکس بولتے ہیں اور آپ کا ہندی میں ٹنگرورد لہولی باشے میں دن بولتے ہیں عمر جیسے اس کا گنتے ہیں تو ایسے پتہ نہیں لگتا ہے کبھی یہ پہلوں سے گر جاتا ہے یا کوئی چیتہ بھگاو کے مار دیتا ہے تب جا کے لگتا ہے ان کا یہ جو آپ کا سینگ میں جو سٹیپ ہوتے ہیں اس طرح سینگ ہوگا ہر سٹیپ میں اس کا عمر گنا جاتا ہے ہاں جی ہاں جی کئیوں کا بارہ ہوتا ہے چودہ ہوتا ہے بیس ٹھارہ ایسے ہوتا ہے وہ ہوتا اس کا عمر ہر عمر میں اس کا ایک ایک سٹیپ بڑھتا ہے ہاں جی ہاں جی سینگ میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا عمر اتنا ہے زیادہ ہی بہت ہی زیادہ عمر کا ہو جاتے ہیں تو یہ لڑکھڑاتے پھر یہ کبھی چیتہ کے موں میں چلے جاتے ہیں اب یہ جنگلی کتہ زیادہ عمر کا آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں تب مشکل ہو جاتا ہے ان کو یہ پھر سینگ کے بزن سے یہ گر پڑھتے ہیں نر کا بہت بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں مادے کی چھوٹے سینگ ہوتے ہیں تو اس میں پشم ہوتا ہے جس سے ان کے سردیوں میں شریر میں پروڈکشن کا کام کرتا ہے پشم ایک جیسے اون ہوتا ہے جس کے آپ شال چادر بناتے ہیں ان میں ہوتا ہے وہ اپیر مائے میں گرمی کی بجے سے یہ چھوڑ دیتے ہیں وہ اون کا نکل جاتا ہے پشم نکل جاتا ہے گر جاتا ہے نیچے تو سردیوں میں ان کا کئی دنوں تک ان کو کچھ نہیں ملتا ہے گلیشن میں بھی بچارے مرتے ہیں اور جنگل میں برک فیلا جو تیندوہ ہوتا ہے جس کو سنو لی پڑھتے ہیں وہ ان کا شکار کرتا ہے تو کوئی کچھ گلیشن میں بھی مرتے ہیں یہ اور گراس ہوتا ہے نیچے سردیوں میں برک کے بچ میں یہ چھوٹے جو جاڑیاں یا یہ جو ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے سپھیدہ بوجھ کا جس کو بولتے ہیں بوجھ بوجھ کے جو ٹریز ہیں نی بوجھ تو اس کے پتے تھوتے ہیں اس کے جاڑیاں کھاتے ہیں یہ باقی کچھ نہیں بارہ مینے میں کبھی بھی برک پڑ سکتی اگر کنسٹینٹلی آپ کا موسم خراب رہتا ہے یا بارش ہوتا ہے اور ان کا ایک گروپ میں ہمیشہ ایک چوگیدہ رہتا ہے اپس میں ہی کپی سیندر جیسا ہے جیسے ہی کوئی نیچرل کوئی ان کو شکار کی بات ہوئی یا جنگلی جانبرا ٹکنے ہو تو یہ بسلنگ کرتے ہیں سی ٹی مارتے ہیں اور ایک دم بھاگ جاتے سارے کوئی ہاتھ میں نہیں کیونکہ ان کا جو پنجے ہیں اتنا جمپ لگاتے ہیں پاہڑوں میں جہاں پر پاہ پڑتا ہے ان کا یہ سمجھو کہ ربڑ کی طرح وہ چپک جاتا وہاں پر چپک جاتا وہاں پر گرمیوں کے ٹیم پر دور اوپر پرانے برپ کے ٹیم ہم بولتے ہیں ذریم ٹھنڈا جگہ جہاں کی کیڑے نہ پڑے گلیشیر جو پرانے ٹیم کے گرمیوں میں وہاں بیٹھتے ہیں سردیوں میں جب زیادہ برپ پڑے تب اتراتے ہیں یہ نیچے میں نے یہ سنا ہے کہ کئے دنوں دن تا یہ جوگالی نہیں کرتے جوگالی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پھوڈر ملتا نہیں جوگالی جوگالی کرنے سے جب گاس کھائے آدم ہو جائے گا تو ان کو بھوک لگے گی بھوک لے کے لئے بیچارے پر نکل پڑتے ہیں پھر وہاں پر ایویلانچ پر مرتے ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو جوگالی کرنا نہیں دیتے ہیں تاکہ گھاس حاضم بھوک لے بھوک لے بچوں کا جوگالی کرنا لگ جائیں گے تو بڑے جو ہے وہ سینگ مارتے ہیں تو یہ بہت ہائٹ بے بیٹھتا ہے اور یہ خاص کر کے یہ کبھی جنگل میں پانی کمی ہوتے ہیں دریا تک آ جاتے پانی پینے سوہ سبے رہاتے ہیں اور یہ سال میں دو بچے دیتے ہیں نومبر میں ان کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے مائی میں ان کا ڈیلیوئی بچے دینے کا سیزن ہو جاتے ہیں جب ہے جب پانو میں گاس کتم ہو جاتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں آیں پر منصر اور اوٹورم پہ پھر یہ ڈیلیوئی بیٹھے پنسہ رہی اخت لے تک اس کے بعد دو مینہ اخت لسفر اخت لانتے ہیں ego coop پھر بچے دیتے ہیں پھر پھر جو پھیال جو رہی دیتا ہے پھر ان کا ٹھون رہی پندرہ بیس سالوں سے لہول سپیتی میں جہاں جنگلوں کی سنخیہ بہت کم تھی ناماتر تھی تو آج آپ جیسے دیکھ رہے ہیں تو چاروں طرف ہریالی اور کافی گرینری ہے تو اس میں محلہ منڈل کا بہت یوگدان رہا ہے اس طرح سے بنی افرانی کو بھی اپنا جو سرکشت ستھان مل پا رہا ہے لہول میں آئی بیکس یہ لگ بھگ بلوپت ہونے کے کگار پہ تھی اور اس وقت بنوں کا کٹان بہت زیادہ ہوتا تھا اب محلہ منڈل ہمارے لہول سپیتی میں کافی سکریہ ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ سہیوگ تو محلہ منڈل کا ارائہ ہے جن کے بدولت آج ملپ لگ بھگ سو ڈیرڈ سو کے جھنڈ میں کہیں بھی آئی بیکس پائے جاتے ہیں شکار تو پہلے ہوتا تھا کافی سال کے بازے لیکن ابھی کمپلیٹلی بین ہے کوئی شکار نہیں ہوتا ہے ایسا ہے کسی نے پورانے زمانے میں شکار جالا کیا ہونا آئی بیکس کے نا جی تو ان کو بہت شراب لگایا ہے شراب کے بجے سے بعد میں اندہ ہو گیا تھا ہاں جی پورے ملپ کی سنی سنی بات نہیں ہے کہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے یہ کہتے ہیں نا جی بھوان کا ایک روپ جیسے ہے یہ بھی بنی اپرانے میں جیسے آئی بیکس کا شکار کرنا یہاں پہ بلکل عوید ہے اس کا شکار ہم کرنے دی لیتے ہیں اگر کوئی کرے تو اس کا ہم لوگ جنمانہ رکھا ہے ان سے ہکا پانی بند کر لیتے ہیں جیسے گیرے بھی ہوں گے کہیں کسی ملک جانبر یہ کٹ دیتا کھاتا ہے کہیں پہاڑ سے گر جاتے ہیں تب بھی ہم اٹھاتے نہیں اس کو کیونکہ یہ مرے ہوئے انس کو بلاو تو گھر مل جائیں گے تو آپ کا پروپ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مارا ہو اس کو ہمارے پورے پانچات کی ہمارے گاؤں کی لو سپیتی کی یہ پورے شان ہے موسیقی موسیقی